السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے الحمدللہ آج تو حضبن نے ہم سب کو سپرائز کر دیا اور میری من پسند کی کچھ کھانی کی چیزیں لے کے آئے ہیں کچھ لائے ہیں یہ سنگھاڑے جس کو کشمیری میں گھر بولتے ہیں ابھی تو میں نے رکھ دیے اس میں لگ بگ ڈیر دو کلو بوائل ہونے کے لئے ہمارے بگیچے میں اپروٹ کا پیڑ ہے بہت بڑا تو پھر جو ہے نا میرا چھوٹا بھائی گیا اس نے اتار کے لئے آیا تھا اور ماما نے بیجی ہے یہ بینگن دیکھیں کتنی چھوٹے چھوٹے بینگن اس میں سے جو ہے نا تھوڑے سے بہابی نے بیجی ہے میری اور ماما نے بیجی ہے کچھ یہ کشمیر کی ہری مرچے بیجی ہے تو یہ ہری مرچے جو ہے نا یہاں پہ نہیں ملتی ہے اور یہ لاؤکی بھیجی ہے لاؤکی دیکھیں کشمیر کی لاؤکی کتنی لمبی ہے لمبی بڑی لاؤکی نا یہاں پہ کوئی نہیں کھا تھا تو بس اتنی سی ہو چھوٹی سی ایک ہاتھ جیسا بڑی ہو بس وہ لاؤکی یہاں پہ نا سب پسند کرتے ہیں میں دیکھ رہی تھی یہ لاؤکی میرے فریج میں فٹ کیسے آئے گی یہ دیکھیں اس کے دوش سے ہو گئے ہزبن کے لئے میں نے رکھ دی ہے نامکین چاہے بوائل ہونی کے لئے اور لائٹ نہیں تھی میں پین کے اوپر ٹوسٹ کر رہی ہوں برےڈ کو بچے تو تینوں سو رہے تھے تو ابھی اٹھے ہیں سیدھا واش روم گئے ہیں ابھی تک اپنے پاپا سے نہیں ملے ہیں باب بیٹے مل رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے بعد پroidوکا کیشے آئے آپ کھاں سے آئے ہیں سافر پہنے ہیں ساڑے چار بجے میں ساڑے چار�� میںyunے چاہتا میںumbج بات ہوا میں روم میں بہتھا ہوں سوچا ہوں ساڑے چار بجے پانچ گئے تھے میں تو خود سو رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں مجھے موسیقی جوٹی گوڑیاں مل رہی ہے پاپا سے مل صورتی گوڑیاں جوٹی گوڑیاں مل رہی ہے 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 یہ اکروٹ ہے کچھ اکروٹ دیکھو یہ اپنے بھگی چیکے ہیں یہ دیکھو وہاں پہ بارش مت گری تھی اگر وہاں پہ بارش ہو جاتی تو یہ اکروٹ گری ہے اور موٹی موٹی ہوتی بہت موٹی ہے تو پتلی اسی ہے بارش کی چلتے ہوا بارش نہ گھدنے کا نتیجہ کیا سا دشتا ہے یہ تو میٹھے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ چھلکا اتارنا ضروری ہوتا ہے یہ ایسے ہزبند اور میں پی رہے ہیں چائے اکروٹ بڑی بیٹیا کہ آج ٹائ کونڈو ٹیسٹ صبح صبح جاؤ 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 برکم میں بھول گئی سب کچھ بہو آلے باکی بہو آلے باکی بہو آلے باکی جب پکاتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ سٹیم سے ہی باپ سے بلکل بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں مکی کی روٹی وہ بائی روڈ آئی ہے اپنی گاڑی سے تو انہوں نے پھر راستے میں اٹھائی ہے یہ مکی کی روٹیاں تو ابھی تو میں نے صبح دیکھا نہیں انہوں نے فریج میں رکھا تھا رات کوئی جب وہ یہاں پہنچے تھے یہ میری بھاوی نے بھیجا ہے پودینہ سکھا کے یہ ان کے جو گھر ہے اس کے باغل میں بہت سارا پودینہ اگتا ہے تو اس کے خوشبوں بہت زبردست ہیں جب یکنی وغیرہ بناتے ہیں یا پیاز کی چٹنی تو اس میں ڈالتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو رکھوں گی میں بند اور میرا آرام سے دو سال چلی گئی ہے اور یہ مکی کی روٹیاں جو ہے نا ان کو میں رکھوں گی اس کانٹینر میں میں اس کو رکھتی ہوں فریج میں یہ جو میں کشمیر سے شاپنگ کری تھی مثلا لے کے آئی تھی میں ویلویڈ ٹیچ پہ ریڈ اور بلو کلر تو آج ہی پہنچے ہیں ہیزبنڈ لے آئے ہیں یہاں اور میں نے کچھ کٹنس وغیرہ کا جو میں نے آرڈر دیا تھا نا وہ بھی بلکل ریڈی ہو کے آئے ہیں پھر یہ والے کٹنس لگا کے دکھاؤں گی آری کام والے کیسے لگ رہے ہیں اور یہ فرش پچھا کے ابھی تو خیر آج ہیزبنڈ آیا ہی ہے ابھی تو میں اس کا من پس نکھانا وغیرہ بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے ہیزبنڈ نے کہا آپ جو ہیں میرے لئے بریانی بنائیں بہت دن سے میں نے آپ کے ہاتھ سے بریانی نہیں کھائی تو اس میں تو میں نے مسالے اور پانی ڈالا اس میں اُبالائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی باسمت اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ مٹن منگایا دو کلو اور اس میں ہیزبن کی پسند سے چسٹ کا آدھا کلو مانگایا کیونکہ ان کو چسٹ کا مٹن جو ہیں بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے چسٹ کا پیس یہ والا باقی سب ڈیڑھ کلو ران کا مانگایا ہے کیونکہ بچوں کو ران کا اور بوٹی بوٹی ہی پسند ہیں تو مطلب مچ فول مچ فول میں بچن پسند ہیزبن اس سے سینک ماز پسند میں تو کچھ بھی کھا لیتی ہوں میرے وہ تو کچھ بھی چلتا ہے تو اب میں نے اس میں بھی مسالے مرچ وغیرہ سب ڈالا اور اب میں اس کو جو ہے نا ہاپ ڈن کروں گی سیونٹی فائیو پرسن میں پکاؤں گی مٹن کو پھر یہ باقی جو ہے نا میں اس کو چاول کے ساتھ دم لگاؤں گی بڑی بیٹیا کے دونوں سہلیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی یہیں پہ ہی لنچ کریں گی باسمت میں نے لیا ہے موٹا اور لمبے دانے والا یہاں باپ بیٹی دونوں بیٹھ کے جو ہے نا سنگھاڑے انجوائ کر رہے ہیں دونوں کو سنگھاڑے بہت پسند ہیں اور مجھے بھی میں آئی ہوں کچھن میں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے بریانی کو دم پہ رکھا اب میں تیاری کر رہی ہوں بریانی کی چٹنی بنانے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں ٹاماٹر کو اچھی طرح سے سیگوں گی گیس کی ہیٹ پہ جب تک بریانی کو دم لگے گا تب تک جو ہے نا ہم یہ ٹاماٹر کی چٹنی بلکل ریڈی کریں گے بریانی بھی سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور میرا کچھ نہ گھر کا سمان ختم ہو گیا تھا تو بیٹی نے بولا کہ میں آرڈر کر لیتا ہوں ماما آپ جو ہے نا تب تک اپنا کچھن میں کام ختم کریں تو بیٹی نے سارے جو بھی سمان ختم ہوا تھا وہ مانگا کے اور اب وہ فریج میں سیٹ کر کے رکھ رہا ہے تو آج سنڈے ہیں سنڈے کو بچے جو ہیں نا میری بہت مدد کرتے ہیں الحمدللہ اب میں کرنے لگی ہوں لنچ لگانی کی تیاری ہزبن نے کہا چلو میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں خیر ہزبن کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہم سب کی ہیلپ کرتا ہے لیکن مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے میں سب کی کام کرتی ہوں بچوں کے اپنے اور ہزبن کے اور پورے گھر کے مجھے خود بہت خوشی ملتی ہے ان سب چیزوں میں الحمدللہ چھوٹی بیٹیا نے دیکھا بھی پاپا آئے ہیں تو اب اس نے جو ہے نا پاپا کے ہاتھ سے جو ہے نا پہلا نوالہ کھانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پاپا کو ہی کھلانا ہے پہلا نوالہ یہاں پہ آگئی ہیں بڑی بیٹیا کی سہلیاں بھی اب میں ان کا بھی لنچ لگا دیتی ہوں چیزوں میں کھالی چیزوں میں اٹھے passenger کی وہ جünہوں نے سکوٹی ہے چیزوں میں کہا یہاں کیل ٹاکین اٹھے سے سیکید ред за 3rd dry یہاں کا تھا جو ہے چیزوں میں اٹھوں نے کہا ہوں چیزوں میں سے جائےے بھی ہوں سپی چیزوں میں خیش دین اٹھsilے ہاں یہاں دمری کول ہم تحملو اٹھا تھا 입 computational میں آنوں سے گھر کر کے لئے اور میں کوئی مئنسا کر رہا ہوئے بھائی یہ کوئی question ہے ماں نے لکھا ہے ریزن کا دانگا ریزن کا دانگا بھائی کیونکہ آپ لائک بیرد سٹکھ آپ لائک بھی ایک سٹانڈر آفت آج سنڈے کے دن بچیوں نے آپس میں بہت اچھا سپینڈ کیا الحمدللہ میں بھی ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھی رہی اور وہ گیمز کھیل رہے تھے کچھ میرے ساتھ بھی باتیں وغیرہ کر رہے تھے تو اب ان کو میں نے بولا آپ لوگ یہاں سے ہٹیں میں لابی کی تھوڑی سی صاف صفائی کر دوں تو انہوں نے تو مجھے ہی ہٹایا اور خود ہی بچیاں جو ہے نا صاف صفائی میں لگ گئی اور انہوں نے لابی کو ایک دم نیٹ اینڈ کلین کر دیا ماشاءاللہ اتنی مزے دار ہیں نا یہ مکر کی روٹیاں کہ چھے ایک روٹ تو میں نے صبح دو دین کھائے تھے ہزبین نے گریہ نکال کے دی تھی ابھی تو ہزبین گئے ہوئے ہیں کام سے کہیں اور میں اکیل ہی چائے پی رہی ہوں بھی الحمدلیلہ آج کا سارا دن بہت اچھی طرح سے گزرا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے آج صبح میرے ساتھ نے ایک سپیشل چیز ہوئی سپیشل کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی صبح ساڑی پانچ بجے تو میں نے دیکھا میری ہزبین کمرے میں سو رہے ہیں ایک منٹ کے لئے تو مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں تو جب ان کو ٹچ کیا تو سوچا نہیں یہ خواب نہیں ہے یہ تو بالکل حقیقت ہے تو خیر انہوں نے تو مجھے اور بچوں کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیا مطلب سپرائز کر دیا بچوں نے بھی جب دیکھا بابا آئی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے ان کی من پسند کھانا بنا انہوں نے کہا کہ میرے لئے آپ بریانی بنا دے بریانی وغیرہ بنائی چٹنی بنائی الحمدللہ سب نے بہت انجوائی کیا کھانا اور بڑی بٹیا کی دوست بھی آئی تھی انہوں نے بھی بریانی انجوائی کی الحمدللہ پوشا بیگم ہمیں دیکھتی ہے بارہ ملا سے سب سے پہلے لکھتی ہے سلام والیکم السلام پوشا بہن تو لکھتی ہیں دیدی آپ ٹھیک ہو بلکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے بہن پوشا آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہر ہمیشہ آمین پاکستان گجرن والا سے بشرا بہن ہمیں دیکھتی ہیں تو بہن بشرا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کے پیارے پیارے کومنٹس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین بھائی دانش لکھتے ہیں کہ دیدی آپ کے بچوں کا نام نک نام جی ہاں دانش بھائی میں ضرور بتاؤں گی سب سے بڑا میرا بیٹا ہے جو پندرہ سال کا ہے اس کا نام ہے محمد عارض اور جب وہ ایک سال کا تھا جب سے ہم اس کو بابا بابا کر کے بلاتے ہیں نک نام سے تو اس کے بعد ہے میری بارہ سال کی بٹیا اس کا نام ہے قرط العین جس کو ہم بلاتے ہیں بیو اس کے بعد ہے میری سات سال کی بیٹی تو اس کا نام آئیدہ ہے اور اس کا ایسے کسی نے نک نام تو نہیں رکھا لیکن میں اس کو آئیو آئیو کر کے بلاتی ہوں تو دانش بھائی آپ کا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین باقی سوپور سے بارہ مولا سے شریع نگر سے انتناک سے ڈوڑا سے کشتوارہ سے پونچ سے پاکستان سے اور بانڈی پورا سے ہمیں سارے بائی بہن دیکھنے والے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں آمین ایک بہن لکھتی ہے آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کے کلوتز لگائے ہیں تو بہن نہیں چھوٹی بیٹی کے کلوتز میں نے نہیں لگائے ہیں میں جب خود چار سال کی تھی تو میری ماما نے وہ کپڑے سنبھال کے رکھے تھے تو وہی کپڑے میں نے آج پہنے تھے تو بہن دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین بھائی ارشاد بٹ آپ کا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہر ہمیشہ آمین آیانہ آکاش آپ کا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لکھتی ہیں سلام والیکم السلام تو دیدی آپ آپ کا کومنٹ میں نے ریڈ کر لیا اتنے پیارے سے کومنٹ کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین بہن مہر دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا پیارا سا کومنٹ ہے ہم نے پڑا بہت ہی اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین اور ہیں بہن عشرت بہن عشرت لکھتی ہیں سلام والیکم السلام بہن عشرت تو آپ لکھتی ہیں دیدی بینگن فرائیڈ بینگن کی ریسپی ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں پسند کرتی ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین بہن ہینا لکھتی ہے سلام والیکم السلام بہن ہینا لکھتی ہے آپ کیسی ہیں بچے کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بچے بھی ٹھیک ہیں اللہ کا بہت بہت شکریہ ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہر ہمیشہ آمین اور ہے کوئی بائی یا بہن لکھتے ہیں دیدی آپ کا بیٹا و لاغ میں کیوں نہیں آتا بات بھی نہیں کر سے پہلے تو آپ اپنا نام لکھا کریں اور آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام لکھا کریں اگر ٹھیک سمجھے تو بیٹا تو و لاغ میں آتا ہے یہ ہے کہ روزانہ نہیں آتا کبھی کبھی وہ جو ہیں میرے و لاغ میں آتا ہے باتیں ہیں لیکن وہ بہت کام کرتا ہے آپ کا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین اگر کوئی ہماری چینل پہ نیا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آج کی اس ویلوگ کو کرتی ہوں یہی پہ ختم ملتی ہوں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ